جو ہمارا چپٹر ہے فرس چپٹر کلاس سکت کا اس کی ہم جو ہے نیکسٹ ایک ایکسرسائز کا نیکسٹ پوشن کرنے والے ہیں سالو اینڈ نیکسٹ ہمارا پوشن ہے ورکنگ وید لینگویج ورکنگ کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا وید کا مطلب ہوتا ہے ساتھ لینگویج مطلب کہ انگلیش جو ہماری لینگویج ہے اس کے ساتھ کام کرنا جہاں پہ جو ہے ہم اس چپٹر کے اندر جو ہے دیکھنے والے ہیں چلیے تو کیا ہے ہمارا چپٹر اس کا پہلا اے پارٹ ہے ہمارا fill in the blanks fill in the blanks in the sentences below ہمیں کیا کرنی ہے کہ نیچے دیے گی جو جہاں پہ blanks ہیں یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو ہمیں کرنا ہے fill ٹھیک ہے نا with the words are phrases from the box ٹھیک ہے نا جہاں پہ یہ جو نیچے blanks دے رکھی ہیں ان کو ہمیں fill کرنا ہے اور اس کے لیے جو word ہمیں use کرنے ہیں کہاں سے words use کرنے ہیں یہ والے یہ جو box دے رکھا ہے اس box کے اندر جو words کہیں ان کو اٹھانا ہے اور نیچے blanks کے اندر ہمیں fill کرنا ہے you may not know the meaning of all the words ٹھیک ہے نا ہمیں کہہ رہا ہے کہ جدنے جہاں پہ words ہیں ان سب کا آپ کو meaning نہیں پتا ہو سکتا ٹھیک ہے نا look such words up in a dictionary are ask you a teacher تو اگر جو words آپ کو نہیں آتے یا تو آپ ان کو جو ہے dictionary کے اندر دیکھو ٹھیک ہے یا تو آپ اپنے teacher سے جو ہے پوچھو کہ ان words کا کیا مطلب ہے تو چل کے سب سے پہلے اوپر ہمارا کیا ہے اوپر ہماری ہے box تو box کے اندر کیا کیا words رکھے دیکھ رہے ہیں ہمیں have a look on them اور ہم جو ہے اس کی meaning جو ہے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے تو جہاں پہ پہلا جو آپ کا word ہے پہلا ہے out of luck out of luck ٹھیک ہے نا out of luck کا کیا مطلب ہوتا ہے بدقسمت ٹھیک ہے نا جو قسمت کے جو ہے باہر جو چیز ہو گئی ہو ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں out of luck mystery کا مطلب ہوتا ہے کوئی عجیب چیز ٹھیک ہے mystery کا مطلب ہوتا ہے کوئی unsolved ٹھیک ہے نا حقیقت ٹھیک ہے true to his word اپنے اپنے الفاظوں پہ اپنی لفظ پہ کسی کا خرا اترنا true to his word ٹھیک ہے course course کا مطلب ہوتا ہے کام کام وغیرہ جو روز مرہ کے ہمارے کام وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم course کہتے ہیں semester کا مطلب ہوتا ہے جب چھے مہینے کے جو ہوتا ہے ہماری جو جس طرح سے چھے مہینے کی جو study ہوتی ہے جنرلی ہم اس کو consider کرتے ہیں ایک semester between you and me تمہارے اور میرے دھرمیان look up کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا چلیے اب ان ورڈز کو ہمیں fill کرنا ہے fill in the blanks میں تو چلیے ہم کوش کرتے ہیں ان دیکھتے ہیں ہم ان کو کس طرح سے fill کریں گے some people find household ڈیش 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 کرنا گھر میں جو ہے کام کرنا اچھا لگتا ہے تو some people find household course کچھ لوگوں کو گھر کے کام کرنا برے لگتے ہیں بور لگتے ہیں three but i like to help at home لیکن مجھے گھر میں کام کرنا پسند ہے تو پہلی dash کے اندر ہم کیا fill کریں گے پہلی کھا ب کے اندر ہم کریں گے course کچھ لوگوں کو گھر کے chores کچھ لوگوں کو گھر کے کام کرنے جو ہے course ہو گیا گھر کے کام کرنے جو ہے ٹھیک نہیں لگتے میں نے کہا مسٹری ایسی چیز ہوتی ہے جو کوئی ایسی حقیقت جو سالو نہ ہوئی ہو ابھی کس نے چوری کیا ہیرہ کس نے چوری کیا یہ اب بھی جو ہے ایک راز ہے ابھی بھی یہ چیز سالو نہیں ہوئی ہے یہ حقیقت ابھی بھی سالو نہیں ہوئی ہے اس چیز کا پتا نہیں چلا ہے کہ کس نے چوری ہے تو ہم کون سا برگنے گیا جہاں پر مسٹری اس کے بعد ہمارا دس ڈیش 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 ڈیائیرہ ہماری جو کلاس ہے اس کا ایک ایگزیبیشن ہونے والا ہے تکیے نا تو کیا آئے گا ہمارا سمیسٹر اس سمیسٹر میں ہماری جو کلاس ہے ہماری کلاس کا ایک exhibition ہونے والا ہے سمیسٹر کا بھی ہم نے کھل کر دیا Dassаш the elf design to help Patrick Dass the help эльф Dass the elf begin to help Patrick elf جو تھا اس نے جو ہے پیٹرک کی مدد کرنا شو کر دی کون سا اوپر بھریں گے ہم True to his word true to his words اپنے word پہ اپنے پرامز کو پورا کرتے ہوئے الف نے پیٹر کی help کرنا شروع کر دی can you dash dash this word in the dictionary can you dash dash this word in the dictionary تو کیا ہوگا ہمارا اس کا can you look up can you look up can you look up can you look up this word in the dictionary کیا آپ dictionary کے اندر جو ہے اس word کو find out کر سکتے ہو اس کو دیکھ سکتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے i started early to be on time but i was dash dash there was a traffic jump میں نے بہت پہلے نکلا تھا گھر سے میں نے بہت پہلے شروع کیا تھا لیکن بدقسمتی سے میں traffic میں فاس گیا تو بدقسمتی ہم نے کہاں پہ دیکھا تھا کون سا مطلب ہوتا ہے اوپر ہم نے دیکھا تھا out of luck ٹھیک ہے but i was out of luck but joha due to bad luck joha میں traffic جام میں فاس گیا she says she's got a lot of books but dash dash i think most of them are borrowed ٹھیک ہے نا وہ کہتی ہے کہ اس نے بہت سی کتابیں جو ہے لیکھیں ٹھیک ہے نا but but dash dash i think but she says she she has got a lot of books وہ کہتی ہے کہ اس نے بہت سی جو کتابیں ہیں وہ لی ہیں but between اس میں کون سا بجتا ہے ہمارا between جہی خبارے پاس بجتا ہے between you and me you and me me i think most of them are borrowed لیکن یہ بات میرے اور تمہارے بیچ ہی رہنی چاہیے کہ ایکچل میں بہت سی کتابیں جو ہیں مجھے لگتا ہے اس نے جو ہے لی ہیں کسی سے ایسے ہی لی ہیں بلکہ خریدی وغیرہ نہیں ہوں گی اسی طرح کسی سے لائک ہوں گی چلے اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارا جو ہے language جو working with the language جو ہے اس کا جو ہے ہمارا بی جو question ہے اس کو دیکھتے ہیں use the clues given below to complete this crossword puzzle یہ جو crossword puzzle ہے اس کو ہمیں fill کرنا ہے اور اس کے clues جو ہیں یہاں پہ دے رکھیں ایک cross ایک cross کا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے ہم دیکھیں گے اور ڈاون کا مطلب ہے اس طرح سے ٹھیک ہے very tied پہلا اس نے دے رکھا ہے one کو دے رکھا ہے very tied one ہے تو one ہمارا کہاں پہ ہے one ہمارا جہاں پہ ہے تو very tied اس side میں آنا چاہیے تو اس side میں ہمارا اس plane کے اندر کیا آئے گا ٹھیک ہے تو just what do you think یہ والی جو line ہے اس کے اندر جو ہے very جو tied ہے اس کا ہم جو ہے ہم پہ کیا لکھیں گے اوکی تو اس کا آنا چاہیے w e a r y very very کا کیا مطلب ہوتا ہے تھکا ہوا ٹھیک ہے تو پہلی ڈیش کو ہم نے جو ہے very ہم نے fill کیا very tied تھا very tied ہمیں چوز کرنا تھا ہم نے کون سا چوز کیا word very right now we here next one second 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 clue is nے kya دے رکھا ہمیں second kya is nے clue دے رکھا ہے had an angry had an angry look on the face look on the face یہ ہمیں کس میں دیکھ ہے second والے میں right where is second one تو یہ والا ہے second one ٹھیک ہے نا اس میں ہم جو ہے جس کا چہرہ مرجا ہوا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں smile کا مطلب ہے مسکرات چہرہ اور جو چہرہ مرجا ہو smile ہم اس کو کہتے ہیں scowled 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 ٹھیک ہے بات کرتے ہیں next ہمارا third third میں کیا ہے short trousers short trousers جو ہے already یہ والا short trousers جو اوپر کس نے پہنا ہوا تھا short trousers little man نے پہنا ہوا تھا تو وہ کیا word تھا ہمارا third میں ہمیں بھی کرنا ہے تو ہمارا word تھا i'm sure آپ کو جات ہوگا breeches ٹھیک ہے b r double e ٹھیک ہے double e t h e s breeches right اس کے بعد ہمارا جو ہے fourth one a fault in a machine that prevents it from working properly ٹھیک ہے نا ایک machine کے اندر fault جو اس کو جو ہے working سے روکتا ہے تو یہ کیا ہوگا ہمارا fourth glitch ہوتا ہے جب کسی machine کے اندر دکت ہو جو اس کی problem پوری طرح سے اس کو نارمال فنکشن نہ کرنے دیتا ہو then اس کے بعد ہمارا ہے پانچ ٹھیک ہے small and naughty boy fairy ایک چھوٹا fairy boy اس کو ہم کیا کہتے جو little man کا نام تھا elf یہ ہم popularly دیکھتے رہے ہیں ہم نے اکراس والے سب دیکھتے ہمارے تین ہیں چھٹے کا work that must be done often boring ایک ایسا کام جو ہم روز کرتے ہیں ہمیشہ کیا ہوتا بورنگ ہوتا ہے چھٹی لائن پہ ہم جاتے ہیں چھٹا یہ والا ہے چھ ہم نے اوپر ڈسکس کیا کورس ٹھیک ہے اس کے بعد باسکٹ سیونتھ میں ہمیں فیل کرنا ہے ساونتھ یہ ہمارا اس کو ہم کہتے ہیں بکٹ ہوتی ہے بکٹ کی طرح ہوتا ہے ہیمر ہیمپر ہیمپر جس اندر ہم کچھ ڈالتے ہیں کپڑے وغیرہ یا دست وغیرہ ڈالتے ٹھیک ہے جس طرح ہماری دست بین ہوتی ہے اس کو ہم ہیمپر کہتے ہیں اوپر اس کو ڈھکن ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں ڈالتے ہے ایس ایچ آر آئی ای ای ڈی ٹھیک ہے تو سب ہی جو پزل کے ورز تھے ہم نے جہاں پہ آر تھے تو جہاں پہ آر ہم نے فیل کر دیئے مو کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو پورشن ہے اس کے لئے دو ہمیں الگ کلاس شروع کرنی چاہئے اس کو ایک ہی ویڈیو بنائیں گے چاہے لمبی بھی بنیں سپی پی کینگ میں اس کا question نمبر فرسٹ اے کیا ہے سٹوری پیٹرک دز ڈیفکل ٹھیک ہے نا سٹوری کے اندر جو پیٹرک ہے وہ کام کرتا ہے کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے جو کام اس کو پسند نہیں جس طرح کرواتا ہے جو پیٹرک نہیں کرنا چاہتا ایکچول میں ہم ور کا کام جو ہے پیٹرک نہیں کرنا چاہتا آپ نے کبھی کچھ ڈیفکل ڈراؤ نہ کیا ہے کسی طرح سے آپ نے پیٹنڈ کیا ہو کہ یہ کام نہیں کر سکتا کوئی اور کر ہے ڈیل جو کلاس میٹس اپنے کلاس میٹس کو اس کے بارے میں آپ بتاؤ اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہے تو کلاس میٹس رگار اگر کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کبھی پیٹرک کیا ہے ٹھیک ہے دن آپ یہ کر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس دوسرا option اس میں دے رکھا ہے آپ بتائیے دے رکھے ہیں یہ آپ کی help کریں گے تمہیں لگتا ہے کہ کافی فائدے مند ہوتا ہے اگر تمہیں پسند بھی نہ ہو دو دو جوڑے بنا لو اور ایک دوسری کے ساتھ بات کرو ٹھیک ہے اس طرح آپ کہو گے کہ مجھے پسند نہیں کہ پارٹنر میں سے اور جو ہے آپ کا پارٹنر اس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی جو بین ہے وہ میری خیلپ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے جو میرے مارک ہیں وہ زیادہ آتے ہیں یہ والے جو کوسٹن اس کے اندر آپ کو سپیگنگ کرنی ہے یہ والے جو ہیں آپ فانڈ آف دیولپ لائیکنگ یہ جو چیز آپ خود سے ہی کریں گے یہ والے جو کوسٹن ہیں یہ آپ آئیں گے نیچے تو آپ اگر ان کو سیلف اٹیمپٹ کریں گے تو ان کو جہاں پہ لکھرے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو جس طرح سے آپ کا سیکن جو کوسٹن ہے وہ دو پارٹنرز کے بیچ میں جس طرح آپ کو ہم نے اے رکھ لیا آپ کا جو دوست ہے اس کو بی رکھ لیا پھر اے رکھ لیا بی اے کیا بات کرتا ہے تو یہ آپ کا کون سی آنسر ہے اس والے کا آنسر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ والا آپ کو اوپر والا کرنا تھا یا نیچے والا ہم نے attempt کر دیا اگر آپ نا بھی کریں گے ایک بار میں اس سکرین پہ جاتا ہوں اگر آپ کو نوٹ کرنا ہو تو اس طرح سے آتے ہیں سکشن پہ نیچے سکشن ہے آپ کی سٹوری کا وہ ہے سکشن ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہے سکشن میں آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس سٹوری کے اندر جو آپ دیکھیں گے بہت سی رائم موڈ ہیں جس طرح پویم کے اندر رائم موڈ ہوتے روٹ تو آپ دیکھیں گے ان سب کی آواز جو ہے ایک جیسی نکلتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں رائم موڈ ان کو اس لیے ہم کہتے رائم موڈ جن کی ایک طرح کی آواز نکلتی ہے can you write out some parts of it like a poem so that the rhymes come at the end of separate lines رکھی آم patrick never did homework too boring he sad patrick جو ہے آپ کبھی نہیں کرتا تھا اس کو لگتا تھا کہ کافی boring ہے وہ کہتا تھا he played baseball and hockey and nintendo instead آپ دیکھو sad اور instead جو ہے جو ہے آپ میں rhyme کر رہے ہیں اس طرح سے کچھ اور sentences ہمیں لکھنے ہیں جو آپس میں rhyme کرتے ہوں ٹھیک کہنا دوسرا ایک example ہم نے دوسری example دیکھی ہے جس کے اندر that cat rhyme کر رہا ہے تیسری example آپ دیکھئے جس کے اندر work home work یہ تینوں sentence ہم نے آپ کی story سے اٹھا کے لکھے ہیں تو یہ رائم کر رہے جس طرح اوپر اس کی example میں رائم کر رہے تھے آتے ہیں next پہ question number b آب آتے ہیں look at these sentences and sentences پہ دیکھئے جو نیچے دے رکھے ہیں too boring he said cleaned his room did his course too boring کافی boring ہے he said وہ کہتا ہے کافی boring ہے cleaned his room اپنا room جو ہے اس نے صاف کیا did his course جو اس کے کام تھے گار کے روز مرا کے وہ اس نے کی ہے when we speak we often leave out words that can easily be guessed ٹھیک ہے نا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم کچھ words جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو easily جس سے بات کر رہے ہوتے وہ سمجھ جاتا ہے ٹھیک نا we do not do this when we write لیکن جب ہم لکھتے ہیں تب ہم ایسا نہیں کرتے ٹھیک نا جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے تو کچھ unimportant جو بیچ ورڈ ہوتے ہیں وہ بات ہم نہیں کرتے just important بات کرتے ہم ہم کی لکھتے ہم ورک is too boring he said ٹھیک نا اس نے کیا لکھا اوپر جو ہے جس طرح میں جب کسی سے بات کرنی ہوگی ہم کیا بولنگ مطلب کوئی پوچھے تجھے ہم ورک کیسا لگتا ہے ہم لیکن جب ہم لکھیں گے پراپرلی تو کیسے لکھیں گے خوم ورک بھی ساتھ میں لکھیں گے ٹھیک نا تو یہ طریقہ ہوتا ہے جب بک لکھنے کا جا پھر بات کرنے کا ہی کلینڈ ہز روم اور کلین کیا اور اپنا کام ہے اس نے پوری کی تو ہی جو ہے اوپر سنٹنس میں ہم نے نہیں لگا تھا لیکن جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہی لکھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح بھی بات کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جس ہم بتا رہا تھا کہ کچھ بات کرتے وقت چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب ہم لکھتے ہیں پوری طرح سے لکھتے ہیں ری رائٹ the following incomplete sentences carefully اب ہمیں question جو ہے سیم کے اندر کہہ رہا ہے کہ نیچے جو incomplete sentences ہیں ان کو دوبارہ سے لکھئے پورا کر کے so that the reader does not have to guess what is left out تا کہ reader ہے اس کو یہ guess نہ کرنا پڑے کہ کہ پہلا کیا ہے more and more کرنا پڑے کہ جہاں پہ کیا miss کیا ہے جس طرح سے یہ والا ہے پہلے کا ہم نے کیا لکھا read more books and more books total اس نے دیا تھا جس کے ساتھ بات کر رہے اس کو نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرا کیا تھا آگے word کے اندر adjust کیا got up late missed the bus جو ہے جو اس کو بھی کیا ہم نے adjust and solve the mystery کو بھی sentence میں ڈالا تو یہ اس طرح سے آپ کو proper sentence بنانا ہے تاکہ کوئی word اس میں سے چھوٹے نہ ٹھیک ہے آتے ہیں آپ کے writing دی section میں look at this cartoon by rk lakshman read the sentence given below the cartoon discuss the following questions with your partner ہمیں کہتا ہے کہ نیچے جو rk lakshman نے cartoon بنائی ہے آپ اس کو study کرو اور اس کے بعد یہ جو نیچے دیئے گئے questions کہ آپ ان کو discuss رہو ٹھیک ہے what is it about یہ کس کے بارے میں ہے یہ جو نیچے cartoon دیئے رکھا ہے یہ cartoon کس کے بارے میں پہلا question ہے دوسرا کیا ہے do you find it funny if so why تمہیں کیا مزیدار لگتا ہے اگر ہاں تو کیوں do you think cartoon is a serious drawing why or why not تمہیں لگتا ہے کہ cartoon serious drawing ہو سکتی ہے کیوں نہیں پہلا question what is it about یہ جو نیچے cartoon دے رکھا ہے یہ کس کے بارے میں ہے میرا اور آپ کا ملنا چاہیے بھوک کا ملنا چاہیے آپ کی guess الگ سے ہو سکتی ہے میری گیس الگ سے ہو سکتی ہے بیسیکلی جہاں پہ ایکچل میں اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ایک بچہ جو ہے یہ سٹیڈی کر رہا ہے یہ اس کو پردہ ہٹھا کے دیکھ رہا ہے بچہ میرا کیا کر رہا ہے جہاں پہ کھیل رہا ہے موبائل وغیرہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو باپ جو ہے اپنی دکھاتا ہے اپنے بچے کو تو دیکھ اس کے بارے میں ہے ایک باپ بچے کی بہتری کے لیے جہاں پہ دیکھ رہا ہے شاید ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارا دوسرا کیا ہے کیا تمہیں یہ جو ہے فنی لگتا ہے ٹھیک ہے نا آہ یہ دیکھیں گے آپ یہ فنی ہے کافی کیوں فنی ہے کیونکہ دیکھو بچہ پڑھ رہا تھا اس کا باپ جو ہے اس کو دیکھتا ہے اٹھا کے بچہ جو ہے تو کافی جو ہے فنی لگ رہا ہے ٹھیک ہے نا تا کی لیبر وغیرہ نہ بنے دو جو تھنک کہ کارٹون is a سیریس ڈرائنگ وائی آر وائی آر وائی ناٹ تو میں لگتا ہے کہ جو کارٹون ہے وہ جو ہے ایک سیریس ڈرائنگ ہے کیوں یا کیوں نہیں بلکل جو ایکچل میں کارٹون ہوتا ہے وہ جو ہے فنی کیسے اس کا لکھنے ہے آر یہ والا ہے آپ یہ تین questions ہیں آپ یہ ہے ایک فادر کا concern آپ نے چیل کی بہتری کے لیے ہاں کارٹون فنی ہے یہ والا ٹھیک ہے تیسرا جو اس کا ہے جہاں سے آپ لکھیں کہ تیسرے والے کا کارٹون کا تیسرا جو پیشن ہے ٹھیک اس کے بعد نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی جو جس کے ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں اپنی پوئم اس یونٹ کی جو ہے ایہاوس ایہو ٹھیک ہے یہ پوئم ہم نیکسٹ ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے تیل دن میک شور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر رکھیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں سب سے پہلے اس کا جو ہے آپ کو میسج ملے